آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر سکس چپٹر نمبر سکس جس کا نام ہے فلویڈ ڈائینامکس اب فلویڈ ڈائینامکس کو سمیمیں کے لیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ فلویڈ کیا ہے تو فلویڈ is anything that can flow کوئی بھی ایسی چیز جو فلو کر سکتی ہے اسے ہم فلویڈ کہتے ہیں فارک سمپل شید وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اسے انڈیلا جا سکتا ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ فلو کرتا ہے تو شید ہمارا کیا ہوگیا فلویڈ ہوگی اسی طریقے سے ہوا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ فلو کر جاتی ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے ہوا ہمارا کیا ہے فلویڈ ہوگی اب اسی طریقے سے جب پانی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ فلو کر جائے ایک جگہ سے دوسری جگہ فلو کر جائے تو اس کا مطلب پانی ہمارا کیا ہوگیا فلویڈ ہوگی تو اس طریقے سے کوئی پی ایسی جی جو فلو کرتی ہے اس کو ہم فلویڈ لے اب اس فلویڈ کو اس چپٹر کے اندر آپ نے سٹیڈی کر دیں اب فلویڈ کو سٹیڈی کرنے کے لیے ہم میجر دو برانچز اس کو علید علید کر دیں ایک کو ہم فلویڈ سٹیٹکس کرتے ہیں جبکہ دوسری فلویڈ ڈائنامیس کرتے ہیں اب فلویڈ سٹیٹکس اب سٹیٹکس کا مطلب ہوتا ہے ایک ریسٹ تو فیزکس کی ایسی بران جس میں ہم فلویڈ کو اسٹیڈی کرتے ہیں لیکن ایڈرسٹ تو برانچز فیزکس which deal with the study of fluid ایڈرسٹ اس کو ہم فلویڈ سٹیٹکس کریں اور اسی طریقے سے پھر فلویڈ ڈائنامیس ڈائنامیس کا مطلب ہوتا ہے چلتی ہوئی حالت میں ہونا تو فلویڈ ڈائنامیس کیا ہو گیا پھر اسی نصور کے ساتھ فلویڈ برانکس کے فلویڈ کو سٹیٹ کرتے ہیں In motion فلویڈ move کر رہا ہے تو ہم اس کی ڈفرنٹ ٹراپٹیز کو سٹیٹ کرتے ہیں اسی کے ادر ہم فلویڈ ڈائنامیس کو سٹیٹ کریں گے جب فلویڈ موف کر رہا ہوتا تو ہم اس کی ڈفرنٹ ٹراپٹیز دیکھیں اب فلویڈ کو ادر اس کے سارے اسپیکٹ دیکھے جائیں فلویڈ کو سٹیڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہے تو یہ کمپلیکیٹڈ سٹیڈی ہے لیکن ہمیں نیوٹر تھرڈ لاب لاب کا دریشن آف میس لاب کا دریشن آف انرڈی یہ تین جو چیزیں لاز ہیں یہ ہماری جو ہے اس کی سٹیڈی آسان کرتے تو جب ہم لاب کا دریشن آف میس اپلائی کرتے ہیں اسی فلویڈ کو جو موشن میں ہے تو ہمیں جو ٹیٹ ریزیل ملتا ہے اس کو امٹیکویشن آف کنٹینیو لی کرتے اور اسی تینے سے جب ہم لاب کا دریشن آف انرڈی کو اپلائی کرتے ہیں فلویڈ کے اوپر جو کہ موشن کے اندر ہے تو وہ ہمیں بیسس پروائیڈ کرتا ہے ایکویشن آف کنٹینیو لی تو یہ تو اس کا ایٹرڈکشن تھا اب چلتے ہیں کہ اس کی جو چھوٹی چھوٹی ڈائمیڈیشن ہیں جو ہمیں آگے جا کے ٹاپکس کے اندر جو ہے وہ استعمال کرنی ہیں اب ہی ہم انگی طرف چلتے ہیں تو بسکاسٹی سب سے پہلے آکھ دیفنیشن آتی ہے بسکاسٹی اب ایک فلویڈ ہے فلویڈ کے جب وہ کھلو کر رہا ہوتا ہے تو اس کی ڈیفرنٹ لیئرز ہوتی ہیں ایٹمز کی ڈیفرنٹ لیئرز ہوتی ہیں تو انہی ایٹم کی جو ڈیفرنٹ لیئرز ہیں ان کے درمیان جو انٹرنل فلکشن ہوتی ہیں اس کو ہم بسکاسٹی کہتے ہیں تو انٹرنل فلکشن بیٹوین ڈیفرنٹ لیئرز آف اپ فلویڈ اس کارڈ بسکاسٹی تو بسکاسٹی کیا چیز ہو گئی فلویڈ ہے فلو کر رہا ہے اور ان کی ڈیفرنٹ لیئرز جو فلو کرتی ہیں ان کے درمیان جو انٹرنل فلکشن ہے اسے ہم بسکاسٹی کرتے ہیں اور اگر اسے ہمیں دیکھا جائے کیسے شو کرتے ہیں تو ایٹمز کی کوفیشنٹ آف بسکاسٹی ایٹم اب یہ وہ والا سیمبل ہے جسے ہم کوفیشنٹ آف بسکاسٹی یا بسکاسٹی کو ہم شو کریں اب یہ فرس چپٹر کے اندر ہم پڑھ جتے ہیں کہ کوفیشنٹ آف بسکاسٹی کی ایسا یونٹ کلوگرام پر میٹر پر سیکنڈ ہے جبکہ اس کی ڈیمنشن ایم ایل پی مائنس وان ایم ایل مائنس وان اور پی مائنس وان ہے یہ بھی آپ پہل ایجیکٹر کی اگزامپل کے اندر یہ دونوں چیزیں آف بائن پر سیکس اگزامپل تھی شاید اس کے اندر آپ نے دیکھ چکے ہیں اور یہ بورڈ کے اگزام میں اکثر ہی ایل سیکیور دیکھا جاتا ہے کہ جو کوفیشنٹ آف بسکاسٹی ہیں اس کی ڈیمنشن کیا ہے یا اس کی ایسے یونٹ پوچھ سکتے ہیں اب اگر بسکاسٹی کو دیکھا جائے تو اگر کوئی ایسا لیکٹ جس کی بسکاسٹی زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگیا تاکہ ان کی جو ڈیفرنٹ لیئرز ہیں ان کی درمیان فکشن زیادہ ہیں فکشن زیادہ ہے تو اس سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹراسفر کرنا مشکل ہو جائے گا جیسے کہ آپ دیکھیں ہنی ہے شید ہے ٹھک ٹار ہے اب اس کو انڈیلا جائے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک برطن سے دوسرے برطن میں ٹراسفر کرنا مشکل ہوتا ہے جاکہ اسی جگہ دودھ ہو گیا یا پانی ہو گیا وہ جلدی سے آپ ایک برطن سے دوسرے برطن یا ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی آسانی کے ساتھ ٹراسفر کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ ان کی ڈیفرنٹ لیئرز کے درمیان انٹرنل فکشن کم ہے اسی لیے وہ جلدی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لیئرز آپس میں ڈرائگ کر رہی ہیں تو جتنی کوئفشیٹ آف اسکاسٹری زیادہ ہوگی اتنا آپ کا لیکوٹ اتنا آپ کا فلویڈ تھک ہوگا جتنا آپ کا فلویڈ وسکس ہوگا تو اسی طریقے سے اگلی ڈیفیڈیشن ہے ڈرائگ فورس ڈرائگ فورس کیا ہے کہ اب جب ایک بارڈی موو کر رہی ہے ایک فلویڈ موو کر رہا ہے تو اس کی اوپر جو فرکشن ہوگی ایک بارڈی موو کر رہی ہے فائل نبل نیچی کی طرف موو کر رہی ہے تو اس کی فرکشنل فورس ہوگی جو اس کی موشن کے اپوزٹ ڈیریکشن میں موو کر رہی ہوگی تو وہ جو فرکشنل فورس ہے اس کو ہم ڈرائگ فورس کہتے ہیں فلویڈز کے اندر تو وہ جو ڈرائگ فورس ہوگی وہ اس کی ایکول ہوگی سکس پائل ایٹا آر بھی اب اس پر کیسے دیکھا جائے تو اگر اس ریلیشن کو دیکھا جائے تو ڈرائگ فورس اس کی ایکول ڈیپینڈ کر رہی ہے تو ڈرائگ فورس کو اگر دیکھا جائے سکس پائل تو کارسٹ ہوگی تو ڈرائگ فورس ڈیپینڈ دکھاتا ہی ہے کوفیشنٹ آف اسکاسٹی دوسری کیا جیز ہے ریلیس آفتہ فلویڈ اور چوتھی چیز ہے بلاسٹی آفتہ فلویڈ تو کوفیشنٹ آف اسکاسٹی ریلیس اور بلاسٹی آفتہ فلویڈ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے لیکن اگر آپ ایک فلویڈ کی بات کریں تو اس کا آر بھی کارسٹن ہو جائے گا اور کوفیشنٹ آف اسکاسٹی بھی کارسٹن ہوگی تو جب ایک فلویڈ کی بات کریں گے تو ڈرائگ فورس صرف اس کی بلاسٹی کی اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوگی لیکن ہم اگر اوورال بات کریں تو کوفیشنٹ آف اسکاسٹی ڈیفرنٹ فلویڈز ہوں گے تو ڈیفرنٹ اس کی بھی اسکاسٹی ہوگی اسی طرح سے آر بھی ڈیفرنٹ ہوگا لیکن جب ایک ہم فلویڈ کی بات کریں گے تو ڈرائگ فورس ڈیریکٹلی پرپورشنل ڈو ویلاسٹی جتنی ویلاسٹی آپ انکریز کریں گے اس کی ڈرائگ فورس اسی کے حساب سے بڑھتی جائے گی اب اس کے بات ہے سٹوک سلا اب سٹوک سلا جو ہے وہ اگر ایک بارڈی موو کریں گے تو اس کی اوپر جو ڈرائگ فورس ہے وہ ایف ڈیز ایکوار ٹو سکس پائی میٹا آر بھی ہوتی ہے اور یہ ایکویشن کو ہم سٹوک سلا کہتے ہیں اب سٹوک سلا صرف مختلف پرنیشن کیو پر اپلائی ہو سکتا ہے اور وہ لیمیٹیشن کونسی ہے وہ اس کی دو لیمیٹیشن ہے کہ ایک جو آپ کا فلویڈ جس کو آپ سٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک سفیریکل شیپ کا ہو اور دوسری جو آپ سٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں فلویڈ وہ آرڈینل سپیڈ ہو اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہائی نہ ہو اب اگر یہ دونوں کنڈیشن سپوئی پھل ہوتی ہیں کون کونسی ایک کنڈیشن ہے آپ کی کہ آپ کا جو ہلویڈ ہے وہ سپیریکل شیپ ہو اور دوسری کیا ہے کہ آپ ایک آرڈینل سپیڈ کی اوپر ہائی زیادہ سپیڈ نہ ہو ٹھیک ہے تو ایسے کیس میں آپ یہ اپلائی گا سکتے ہیں اور اس اپلائی گا سکتے ہیں سٹوک سلا کہتے ہیں اکثر لیمیٹیشن آ جاتی ہے شارٹ پر شیف کے اندر کہ سٹوک سلا کب میلے ہوتا ہے ایم سکیوز کے اندر پوچھا جاتا ہے کب میلے ہوتا ہے کہ جب جب آپ کا فلویڈ ہے اس اپلائی گا شیپ کا ہو اور دوسرا جو ہے جو سپیڈ ہو فلویڈ کی وہ کم اگر زیادہ سپیڈ ہوگی تو پھر ایسا ممکن نہیں ہے واقعصے اندر پوچھ بوڈ ہے